ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر اب فاخرہ بیگم کا گرور تو بہت ہی جلد مٹی میں ملنے والا ہے تو بہت بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی اس کے تو پورے نہ ہو سکے کیونکہ ایک طرف تو اس کی بیٹی نے اسے اچھا خاصا زلیل کر کے رکھا ہوا ہے اور پورے خاندان کی باتیں اسے الگ سے سننے پڑتی ہے آخری اتنی ہیرے جیسے بیٹی کو اتنے عام سے گرانے میں دینے کی زرد کیا تھی تو دوسری تھے بیٹا شریہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ اس کی حرز و لمحے ساتھ دیا تو اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کی چینل کو سبسکرائب کر دی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دی ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی کہ آنے والی اس طرح کے آپ کو ڈراما اپ ڈیٹ آسانی ملتے رہی تو بھرتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب جہاں پر فاخرہ کی بیگم یعنی اپنی ماں کی مرضے کی خلاف جا کر شادی تو کر لی تھی لیکن آخر کب تک ساجدہ کا یہ روپ چھپا رہ سکتا تھا کیونکہ اس کے بیٹے نے بھی فریہ کو اس لیے تو محبت کے جانبے پسائے تھا کہ وہ ایک امیر کرانے کی لڑکی ساجدہ تو ان لوگوں کو پہلے ہی جان چکی تھی کہ انہوں میری بیٹی نہیں چاہیے بلکہ میری بیٹی کے ساتھ جری جتنی بھی جائدہ دے وہ چاہیے فاخرہ بیگم تو اس لیے اس رشتے کے خلاف تھی لیکن اس کی بیٹی کی زد نے مجبور کر دیا تھا وہاں پر اس کی شادی کرنے کے لیے لیکن آخر کب ساجدہ بھی فریہ کو اپنے گھر میں رہ کر پان سکتی تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک نا ایک دن فاخرہ کا گصہ ختم ہو جائے گا لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ فاخرہ بیگم کا گصہ تم ہونے کا نام نہیں لے رہا وہ اپنی بیٹے سے کہہ دیتی ہے کہ بیٹا میں اور کتنا زیادہ اس لڑکی کو اس گھر میں رہ کر افورڈ کروں تو اپنا زیادہ بہت مشکل سے ہوتا ہے تو اس لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ہوں ساجدہ واقعی ایک انتہائی لالچی عورت ہے اور اس کا بیٹا ہے فریہ سے محبت نہیں بلکہ فریہ کی دولت سے محبت کی تھی جب وہ دولت ہی نہیں ملے گی تو آخر کب تک یہ لوگ فریہ کو گھر میں رہ کر برداشت کر سکتے اب تو ساجدہ کی برداشتیں بھی باہر ہو چکی تھی یہ فریہ فریہ کو یہاں پر بھی بہت پروٹوکول کی ضرورت تھی لیکن فریہ یہاں پر جب دیکھتی ہے کہ اسے ہی گھر کے کام کرنی کے لیے کہا جاتے تو فریہ تو بہت چلاتی اور کہتی ہے کہ فاہد فریہ کی کام نہیں کر سکتی تو فاہد کہتے کہ تمہیں یہاں پر میں شوپی سجانے کے لیے لے کر تو نہیں آیا تھا کچھ میرے حالات کے بارے میں جان دیتی اور تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی پرے گا لیکن فریہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی ان سب کے باوجود فاہد کی محبت میں آ کر سب کچھ کر لیتی ہے یہاں پر فاہد کی ماں اس سے سراغ گھر کا کام کرواتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ مینج کر ہی لیتی ہے تو اس کا ہاتھ اور بازو جل جاتا ہے یہ دیکھ اور اس سے رونا بھی بہت آتا ہے کہ اپنی ماں کے گھر میں بہت لار لی تھی اور وہاں پر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا لیکن یہاں پر سارا کام کرنا پڑتے ہیں آخر میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کروں گی بہت تنگ آ جاتی ہے افہاد سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ممی کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں ان سب کی مجھے عادت نہیں ہے مجھے میرا حصہ دے دیں تاکہ افہاد بھی اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے اپنا حصہ مانگ لو تمہیں شاید پھر وہی لگزی لائف مل سکے لیکن میں تو تمہیں نہیں دے سکتا حیثیت کے مطابق جو کچھ ہو سکتے ہیں میں تمہیں دے رہا ہوں یہ بات سننے کے بعد اب فریہ سوچ لیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی اپنے حق کے لیے لڑگی فریہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اپنے سیدھا آفیس وہ جا کر اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آخر آپ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں یہ دودھ سے مکھی سے نکال کر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنا حصہ چھوڑ دوں گی میں اپنا حصہ بلکل بھی نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈیڈ کا بزنس ہے اور اس میں سو تو حصہ میں لے کر ہی رہوں گی یہ بات سنن کر اب فریہ کہتے ہیں کیا ہوا فہد کی ماں نے اور اس نے تمہیں دگر سے نکال دی کہتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں انہوں نے مجھے اپنے گھر سے بہین نہیں نکالا بلکہ میں خود آپ کے پاس آئی ہوں اپنا حصہ لینے کے لیے میں اپنا حق کسی کو مانے نہیں دوں گی یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ تمہارے سر سے ابھی بھی عشق کا بوت نہیں اترا مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے عشق کا بوت اتر گئے تو اس لیے تم میرے پاس آئی ہو یہ اپنی ماں سے کہتی کہ آپ یہ بول جائیں گے اب میں اس گھر کو چھوڑ کر آوں گی ہاں میں اپنا حق لینے کے لیے یہاں پر آئی ہوں اب فریہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ میرے ساتھ اتنی نائنصافی کیوں کر رہی ہیں آخر آپ کو یہ سب کچھ کر کے کیا حاصل ہوگا آپ جانتی ہیں کہ آپ کس کے لیے سب کچھ چھوڑی آئی ما اور اینی کے لیے سننے کے بعد اب جیسے ہی فاخرہ اچانک سے فریہ کے ہاتھ کو دیکھتی تو دیکھتی کہ اس کا ہاتھ جلا ہوا یہ دیکھ کر کہتی کہ فریہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہو فریہ کہتی کہ جب آپ میرا حصہ دینے سے انکار کریں گی تو ایسا ہی ہوگا آخر اس گھر میں نوکر تو ہے نہیں اور نہ ہی میری ساس اور میرا شوہر تمہیں نوکر افورٹ کر سکتے ہیں جو مجھے کھانے بنا بنا کر پیش کرے یہ بات سن کر آفارہ اس کا ہاتھ پکا کر بیٹھ جاتی اور کہتی ہے کہ فریہ اس لیے تمہیں تمہیں منع کرتی تھی تمہیں عادت نہیں تھی کچن میں جانے کی تم کیسے یہ سب کچھ کر لیتی کہتی کہ کرنا پڑتے ہیں آپ جانتی ہیں نا کہ سارا دن آنٹی تو آؤ سکول میں ہوتی ہیں وہاہ جوپ پر چلا جاتے ہیں اور پیچھے گھر میں سب کچھ مجھے ہی تو مینیش کرنا ہوتا ہے سننے کے بعد فاخرہ کو اب یہ سب کچھ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی واقعی کچھن سنبھالتی اور گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے فاخرہ کہتی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا فریہ تم ایسے زندگی جیو گی میں نے تمہاری لیے کچھ اچھی زندگی جینے کے خواب دیکھے تھا کہتی کہ اگر آپ زید نہ کرتی تو میں اچھی زندگی جی سکتی تھی فہد کے ساتھ لیکن نہیں آپ کو تو اپنی زید عزیز تھی فاخرہ اب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ گھر چلو اس بارے میں بیٹھ کر ہم بات کریں گے فریہ کہتی ہے کیوں ممی گھر جا کر آپ یہ کہیں گی کہ آپ مجھے گھر سے باہی نہیں نکلنے دیں گے فاخرہ یہاں پر کہتی ہے کہ نہیں فریہ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا تم میرے ساتھ گھر تو چلو ایسا نہیں ہوگا جب اے جیسے ہی یہ فاخرہ کے ساتھ کر جاتی ہے تو دردانہ تو اسے دے کر بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ باجی سے اپنے ساتھ لے کر کیوں آ رہی اپنے ساتھ لانے کی ضرورت کیا تھی کیونکہ دردانہ کبھی بھی اسے اس گھر میں اب برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی وہ یہی سوچ دیتی کہ بہت اچھا ہوا جو فریہ اس گھر سے ہلی ہاتھ رخصت ہو گئے کیونکہ کبھی بھی ہم اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ اس کا حصہ دے سکتی تھی فردانہ تو اپنی بیٹی کے نام پر یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی اب جیسے ہی جاتی ہے کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کر تم ایڈ بوکس لے کر آؤ ملازمہ کو بیچتی اور پنی بیٹی کے ہاتھ پر بینڈج کرتی اور کہتی ہے کہ فریہ مجھے یہ سب کچھ دیکھ تکلیف ہو رہی ہے ساہج نے تمہارے ہاتھوں پر بینڈج بھی نہیں کی یہ بات سنکا کہتی کہ ماں آپ ہیں وہ نہیں وہ بینڈج کرے گی تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں پر کرے گی نہ کہ میرے ہاتھوں پر میں تو بہوں ہوں یہ طرح آپ اس گھر میں وہوں کے ساتھ سلوک کرتی تھی شاید میں نے بھی اسے اپنی قسمت سمجھ کر مان لیا کہ میری ممی بھی تو اسی طرح سے کرتی تھی یہ بات سنکر فارہ کہتی کہ بیٹا میں نے ان سے کبھی بھی کچن کے کام تو نہیں کروائے اور نہ ہی کبھی ان کے یوں ہاتھ جلائے ہیں سننے کے بعد فریہ کہتی کہ ممی ہاتھ جل جائیں تو زخم بڑھ جاتی ہیں لیکن اگر دیل جلیں تو کبھی بھی نہیں بڑھ جلے سے زیادہ دیل کا جلنا کہیں زیادہ تکلیف دے یہ بات سنکر کہتی کہ بیٹا تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کرنے لگ گئی ہو تم تو میری بہت ہی معصوم سے بچی تھی یہ بات سننے کے بعد کہتی کہ زندگی کی ٹھوکروں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے ممی اور مجھے برا نہیں لگتا تھا میرے ساتھ اس گھر میں اگر ہو کیونکہ میں یہی سوچتی ہوں کہ شاید میری ماں کے کیوں گناہوں کے صدا مجھے مل رہی انٹی کا رویہ تو قدر بہتر ہے جس طرح آپ کا رویہ اینی بابی اور ایمل کے ساتھ ہوتا تھا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں کے ساتھ میں رہتے ہوئے کتنی زیادتیاں کی ہیں یہ بات سنکر آپ فاخرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کیا ہو گیا فریہ تمہیں تم نے یہ سب کچھ کیا کر دیا ہے بیٹا تمہیں تو میں نے ایک بہت اچھی زندگی دینے کی خواب سوچے تھے لیکن لوگوں میں جا کر پھس گئے ہو یہ بات سنکر فریہ کہتی ہے کہ میں تو اب آپ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ آپ مجھے اپنا حصہ دیں گی یا نہیں فریہ کہتی ہے کہ میں تمہیں تمہارا حصہ دوں گی اور ضرور دوں گی لیکن اس طرح وقت لگے گا میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تمہاری اور تمہارے بھائیوں کی پراپٹی ان کے نام پر کر دوں میرا تو پتہ نہیں کہ کب میں اس دنیا سے چلی جائے یہ بات سنکر فریہ کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کچھ ہو مجھے شاید اب آپ کی محبت کا احساس ہوتا ہے یہ بات سنکر کہتی ہے کہ فریہ یہ تم نے کیا کیا ہے بیٹا اپنے ہاتھوں کو جلالی ہے تم جانتی ہو کہ تمہارے جلے ہاتھ دیکھ میرا دل جل رہا ہے یہ سننے کے بات کہتی ہے کہ ممی آج مجھے احساس ہوتے کہ میں نے اپنی بابیوں کے ساتھ بہت ہی غلط ہے تو آج تک اینی کو کبھی اپنی بابی ہی نہیں سمجھا اور ایمل کو بھی یہ بات سنکر کہتی ہے کہ بیٹا اتنی بری بری باتیں مت کرو مجھے بہت ہی تکلیف اور ہی دیکھیں کہ چلو تم بیٹھو میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک مجھے بہت ضروری کال کرنے اب جیسے ہی لیونگ روم میں بیٹھے فریہ کو دیکھتی اینی اس کے پاس آ جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ ایسی ہو تمہارے گر والے کیسے ہیں یہ بات سننے کے بات وہ بہت ہی شرما کر رہی ہوتی ہے تو فریہ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اینی بابی بہت ہی کنفیوزڈ ہے اور کنفیوز ہو کر مجھ سے بات کر رہی ہے کیا بات ہے بابی اب اتنا پریشان کیوں ہے میں جو آپ پریشان لگ رہی ہے بات سننے کے بات کہتی ہے کہ نہیں پریشان تو نہیں ہوں یہ بات سنکو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ بات کرنے سے پہلے مجھ سے سوچیں کہ نجانے میرا کیا ری akshen ہوگا لیکن آپ فکر مت کریں آپ کو فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہوئے کیا وہ میں نے بہت ہی غلط کیا لیک آپ فکر مت کریں ایک نہ ایک دن تو انسان کو احساس ہوئی جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے اور شاید مجھے بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے اب جیسے یہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے آئیمہ آ جاتی ہے آئیمہ کہتے ہیں کہ تم کب آئیمہ نہیں ساتھ سے اور اپنے شور سے لر جگر کر تو نہیں آگئی یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آئیمہ تمہارے پاس اس بات کی علاوہ کبھی کوئی اور بات بھی ہے یا نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پاس دونوں بہت ساتھ باتیں ہیں لیکن تم بتاؤ کہ تم کیسے آئی ہو یہاں پر تمہارے سانس اور شور نے کیا تمہیں چھوڑ دیا ہے گھر سے واہی نکال دیا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے نہ تو میرے سانس نے گھر سے نکالا ہے اور نہ ہی مجھہ میری شور نے چھوڑا ہے کہتی کہ اس کی ماں کا گھر ہے کہ stained میں کیا مسئلہ ہے وہ جب مرضی اس گھر میں آئے کیا تمہیں کوئی پراپرم ہے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تم تو بات ہی مت کرو نہ تمہیں تم سے بات کر رہی ہوں اور نہ ہی میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم بات نہ کرو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اچھا میں بات نہ کروں اور تمہارے دل میں جو آئے تم وہ کہہ لو وہ ٹھیک ہے یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ بہتر ہوگا کہ تم میں ساتھ بات نہ کرو اور نہ ہی میرے مو لگے رات والی بول چکے تمہاری انسٹ کام ہوئی تھی یہ بات سننے کے اب کہتی ہے کہ کیا ہوا تھا رات کو بابی کہتی ہے کہ فریا کچھ نہیں تم انتنی دنوں کے بعد گار آئی ہو تم آرام کرو یہ بات سن کر وہ کموش رہتے اور کہتی کہ بڑا احساس ہو رہے ہیں اپنی نانت کا یہ بات سن کر کہتی کہ انہیں تو احساس ہو رہے ہیں لیکن تم تو اس گھر کی تو وہ بھی احساس نہیں ہوا لیکن تمہیں تو میرے گھر میں آنے پر پرابلم ہو رہی اب جیسے ان دونوں کے درمیان جگرہ شروع ہو جاتے تو فاخرہ آ جاتی ہے فارہ کہتی کہ یہاں پر کیا ہو رہا کہتی کہ بس ایسے یہ مو اٹھا کر آگئی آپ نے اسے اس گھر میں آنے سے منع کیا تھا یہ بات س دل کرے وہ اس گھر میں آ سکتی ہے تم کون ہوتی ہو اسے اس طرح سے ٹوکنے والی یہ بات سننے کے بات کہتی کہ خالہ آپ کو تو بڑی جلدی احساس ہو گئے اپنی بیٹی کا مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھول چکی ہیں آپ کی بیٹی ہے یہ بات سن کر فارہ کہتی ہے کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں کھل گئی فرہ کہتی کہ تم کس طریقے سے میری ممی کے ساتھ بات کر رہی ہو یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اچھا تمہیں بھی اپنی ماں کا بڑا احساس ہو رہا ہے لیکن ش شاید تمہیں اس وقت احساس نہیں تھا جب تمہاری ماں تمہیں منع کر رہی تھی تو تمہیں اپنی ماں کے تو تب کبھی بھی نہیں مانی تھی کہ تب تمہیں یاد نہیں تھا کہ تمہاری ماں تمہیں کس بات کے لیے منع کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد فارہ کہتی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکو اور تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ میری بیٹی اتنے دنوں بعد گر آئی ہے اور تم ہو کہ تمہاری زبان ہی کنٹرول میں نہیں ہو رہی یہ بات سننے کے بعد کہتی کہ میری تو زبان کنٹرول میں ہو گئی ہے ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر اب فاخرہ بیگم کا گرور تو بہت ہی جلد مٹی میں ملنے والا ہے تو بہت بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی اس کے تو پورے نہ ہو سکے کیونکہ ایک طرف تو اس کی بیٹی نے اسے اچھا خاصا زلیل کر کے رکھا ہوا ہے اور پورے خاندان کی باتیں اسے الگ سے سننے پڑتی ہے آخری اتنی ہیرے جیسے بیٹی کو اتنے عام سے گرانے میں دینے کی زرد کیا تھی تو دوسری تھے بیٹا شیریہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ اس کی حر ظلم میں ساتھ دیا تو اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دی ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی کہ آنے والی اس طرح کے آپ کو ڈراما اپ ڈیٹ آسانی ملتے رہی تو بھرتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب جہاں پر فاخرہ کی بیگم یعنی اپنی ماں کی مرضے کی خلاف جا کر شادی تو کر لی تھی لیکن آخر کب تک ساجدہ کا یہ روپ چھپا رہ سکتا تھا کیونکہ اس کے بیٹے نے بھی فریہ کو اس لیے تو محبت کے جانبے پسائے تھا کہ وہ ایک امیر گرانے کی لڑکی مردہ تو ان لوگوں کو پہلے ہی جان چکی تھی کہ انہوں میرے بیٹی نہیں چاہیے بلکہ میرے بیٹی کے ساتھ جری جتنی بھی جائدہ دے وہ چاہیے